ہوئی ہے سلح ابھی کارزار باقی ہے قلم اٹھا ہے ابھی ظلفقار باقی ہے معاویہ کو حسن نے شکست سلح سے دی معاویہ کو حسن نے شکست سلح سے دی یزید کے لئے قاسم کا وار باقی ہے معاویہ کو حسن نے شکست سل سے دی یزید کے لیے قاسم کا وار باقی ہے ملازہ فرمائیں حضرات کہ خانہ کعبہ کی جب ہم نے رقم توقیر کی خانہ کعبہ کی جب ہم نے رقم توقیر کی کربلا تک انتہا پہنچی میری تحریر کی خانہ کعبہ کی جب ہم نے رقم توقیر کی کربلا تک انتہا پہنچی میری تحریر کی پوچھتے ہیں لوگ افضل کربلا ہے یا حرم پوچھتے ہیں لوگ افضل کربلا ہے یا حرم یعنی بات اب آگئی قرآن اور تفسیر کی اوچھتے ہیں لوگ افضل کربلا ہے یا حرم یعنی بات اب آگئی قرآن اور تفسیر کی تو فرق جو میں نے لکھا ہے اس کو سن لیجئے جناب فیصلے میں اب ضرورت کچھ نہیں تاخیر کی فرق جو میں نے لکھا ہے اس کو سن لیجئے جناب فیصلے میں اب ضرورت کچھ نہیں تاخیر کی خانہ کعبہ بنایا تم نے زمزم سے خلیل خانہ کعبہ بنایا تم نے زمزم سے خلیل اور فاطمہ نے شیر سے کربوبلا تعمیر کی خانہ کعبہ بنایا تم نے زمزم سے خلیل خانہ کعبہ بنایا تم نے زمزم سے خلیل فاطمہ نے شیر سے کربوبلا تعمیر کی جہاں پر خواب دیکھے ایک نبی خانہ کعبہ جہاں پر خواب دیکھے ایک نبی کربلا اے دوستو منزل ہے جو تابیر کی خانہ کعبہ جہاں ہو چاہے زمزم کا ظہور کربلا سے نہر جاری ہوتی ہے تقدیر کی خانہ کعبہ جہاں ہو چاہے زمزم کا ظہور کربلا سے نہر جاری ہوتی ہے تقدیر کی خانہ کعبہ جہاں بجھا ایک بچے کی پیاس خانہ کعبہ جہاں بجھا ایک بچے کی پیاس کربلا جس جہاں صدائے علتش بیشیر کی کربلا جس جہاں صدائے علتش بیشیر کی منزلِ عیسار اب مجھے اشار باقی سب یاد نہیں ہے ایک شیر اور یاد آ رہا ہے سن لیں منزلِ عیسار ایک بی بی کی مروہ اور صفا منزلِ عیسار ایک بی بی کی مروہ اور صفا کربلا سے شام منزل زینبِ دلگیر کی کربلا سے شام منزل زینبِ دلگیر کی ایک سلوات پڑھیں محمد و حالِ محمد پر یہ آخری چار مصرے ہیں لیکن مجھے بہت پسند ہیں میں ہر جگہ پڑھتا بھی نہیں ہوں اس لیے کہ اس کلام کو یعنی یہ چار مصرے بڑے عجیب نحج کے ہیں لہذا ملاحظہ فرمائیں میں کربلا میں غازی عباس اور مولا امام حسین کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شور اتنا تھا سرِ دشتِ بلا عصر کے وقت شور اتنا تھا سرِ دشتِ بلا عصر کے وقت کہ چیخنے والوں کی آواز بھی کھو جاتی تھی اور اتنا تھا سرِ دشتِ بلا عصر کے وقت شور اتنا تھا سرِ دشتِ بلا عصر کے وقت چیخنے والوں کی آواز بھی کھو جاتی تھی اور اتنا سنناٹا تھا شہ کے طلبِ عاب کے بعد اتنا سنناٹا تھا شہ کے طلبِ عاب کے بعد لبِ اصغر کے چھتَخنے کی صدا آتی تھی اتنا سنناٹا تھا شہ کے طلبِ عاب کے بعد لبِ اصغر کے چھتَخنے کی صدا آتی تھی لبِ اصغر کے چھتَخنے کی صدا آتی تھی مدھ کی توفیق پائی دو حرم کے درمیان سرورو عباس ہیں فکر و قلم کے درمیان اب تو جنت مجھ سے اتنی دور بھی باقی نہیں فاصلہ ہوتا ہے جتنا دو قدم کے درمیان ساتھ میں میرے کھڑے ہیں انبیائے ماں سبق ساتھ میں میرے کھڑے ہیں انبیائے ماں سبق میں کھڑا ہوں آج تابوتو علم کے درمیان میں کھڑا ہوں آج تابوتو علم کے درمیان اے علی اصغر تمہارا ہی جگر تھا یہ فقط اے علی اصغر تمہارا ہی جگر تھا یہ فقط ارے مسکراتہ کون ہے ورنہ ستم کے درمیان مسکراتہ کون ہے ورنہ ستم کے درمیان جناب محسن صاحب